افسوسناک بات یہ ہے کہ کرناٹک ہائی کورٹ بھی اس صورتحال کے لیے جواب دے ہے دس فروری کو اپنے عبوری حکم نامے میں کرناٹک ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم تمام طالب علموں کو مذہبی عاقیدے سے قطع نظر بھگوا پٹا یا ہجاب کو اگلے احکامات تک پہننے سے منا کرتے ہیں لیکن ہائی کورٹ نے بھگوا پٹے کا ہجاب سے معازنہ کیسے کیا یہ بھگوا پٹا ایک تماشا تھا جو کچھ دنوں تک چلتا رہا جبکہ مسلمان طالبات برسوں سے ہجاب پہن رہی ہیں بھگوا پٹا پہنے طالب علموں کے لیے بھگوا پٹا اتارنا آسان تھا لیکن جو لڑکیاں ہر روز ہجاب پہنتی ہیں ان کے لیے ہجاب اتارنا زلت آمیز تھا عدالت کا یہ فیصلہ اس کے وقار کو ٹھیس پہنچاتا ہے اسلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں ذرا ان تصویروں پر ایک نظر ڈالیں یہ لڑکی ہجاب میں ہے یہ سکھ طالب علم پگڑی میں ہے اور یوپی کے سی ایم یوگی آدی تینات اور بی جے پی ایم پی پرگیا تھاکر بھگوا کپڑوں میں کیا لڑکی یا لڑکا یا یوگی یا پرگیا تھاکر ملک کے قانون کو توڑ رہے ہیں یا بھارت کے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں نہیں بھارت کا سیکلر قانون یوگی آدی تینات کو بھگوا کپڑوں میں یوپی کے وزیر آلہ کا کام کرنے کی اجازت دیتا ہے پرگیا تھاکر کو بھگوا کپڑوں میں پارلیمنٹ جانے کی اجازت دیتا ہے یہی قانون سکھ طلبہ کو پٹکا پگڑی پہن کر اسکول جانے کولیج جانے اور کام کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے تو پھر ہم کرناٹک میں مسلم لڑکیوں کے ساتھ ان کے اسکولوں اور کولیجوں کے باہر ایسا ہوتا کیوں دیکھ رہے ہیں انہیں ہجاب اتارنے پر کیوں مجبور کیا جا رہا ہے یہ جو انڈیا ہے نا ہمارا قانون ہمارا آئین نہیں بدلا ہے تو ان لڑکیوں کو جنہوں نے بائزت طریقے سے اپنے ہجاب اتارنے سے انکار کر دیا کولیج میں داخلے سے کیوں منع کیا گیا اڈپی اور کرناٹک کے دیگر شہروں میں ان لڑکیوں سے ان کے تعلیم کے بنیادی حق کے ساتھ ساتھ ان کے مذہبی اصولوں کے مطابق لباس پہننے یا محض اپنی پسند کے کپڑے پہننے کا حق بھی چھین لیا گیا ہے جب کرناٹک کی ایک ٹیچر سے ہجاب اتارنے کو کہا گیا تو انہوں نے نوکری سے استفادے دیا ان کے حقوق کا تحفظ تو دور کی بات ہے ریاستی حکومت انہیں ان کے حقوق سے محروم کرنے کی بھی ذمہ دار ہے اور یہ افسوسناک ہے کہ کرناٹک ہائی کورٹ بھی جواب دے ہے دس فروری کو اپنے عبوری حکم نامے میں کرناٹک ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم تمام طالب علموں کو مذہب یا عقیدے سے قطع نظر بھگوہ پٹا، اسکاف، ہجاب، مذہبی جھنڈا یا دیگر اسی طرح کے ملبوسات کو اگلے احکامات تک پہننے سے منع کرتے ہیں لیکن ہائی کورٹ نے بھگوہ پٹے کا ہجاب سے معازنہ کیسے کیا یہ بھگوہ پٹا ایک تماشا تھا جو کچھ دنوں تک چلتا رہا جبکہ مسلمان طالبات برسوں سے ہجاب پہن رہی ہیں بھگوہ پٹے والے طالب علموں کے لیے جن میں سے کئی غنڈا گردی میں شامل تھے جیسا کہ کئی وائرل ویڈیوز میں دیکھا گیا ان کے لیے بھگوہ پٹا اتارنا آسان تھا لیکن جو لڑکیاں ہر روز ہجاب پہنتی ہیں ان کے لیے یہ زلت آمیز تھا عدالت کا یہ فیصلہ اس کے وقار کو ٹھیس پہنچاتا ہے انڈیا کے آئین کا آرٹیکل پچیس ہر کسی کو مذہب پر عمل کرنے کے حق کی زمانت دیتا ہے اور ہجاب پہننا اس کا ایک حصہ ہے آئین کا آرٹیکل اکیس رازداری اور پرائیویسی کے حق کی زمانت بھی دیتا ہے پرائیویسی اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب لڑکیوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے اسکول اور کولیج کے دروازے کے باہر اپنا ہجاب اتار دیں اور یہ کرناٹک ہائی کورٹ کا عبوری حکم ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے جب تک ہائی کورٹ اور کرناٹک حکومت اس معاملے کو حل نہیں کرتی حالات مزید خراب ہوتے جائیں گے مثال کے طور پر کس طرح اس لڑکی مسکان کو بھگوا پٹے پہنے نوجوانوں نے کولیج کیمپس میں حراسہ کیا اور پھر سوشل میڈیا پر بھی بس سلوکی کی پھر پرگیا تھاکر کا یہ بیان جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلم لڑکیوں کو مدرسوں یا گھروں میں ہجاب پہننا چاہیے نہ کہ اسکولوں یا کولیجوں میں کیوں اگر وہ لوگ سوا میں بھگوا پہن سکتے ہیں جیسا کہ ہمارا قانون انہیں اجازت دیتا ہے تو پھر وہی قانون ان طالبات کو ہجاب پہننے کی اجازت کیوں نہیں دیتا کیا انڈیا کی مسلمان لڑکیاں اور مسلم خواتین دوسرے درجے کی شہری ہیں نہیں وہ نہیں ہیں یہ جو انڈیا ہے نا یہ ایک سیکولر ملک ہے اور یہ سب کے لیے سیکولر ہے نہ کہ صرف پرگیا سنگھ تھاکر کے لیے اور آخر میں پسند کی بات چوائس کی بات اگر کوئی پنجابی یا ہندو لڑکی سر پر دھپٹا لے کر کولیج آئے تو کیا ہوگا کیا ہم اسے روکیں گے نہیں یہ اس کی مرضی ہے پسند ہے تو اگر ایک مسلمان لڑکی ہجاب پہنتی ہے تو کیا مسئلہ ہے یہ اس کی پسند ہے یہ اس کا انتخاب ہے اور بہت سی مسلمان عورتیں ہیں جو ہجاب نہیں پہنتی بہت سی ہندو عورتیں بھی ہیں جو سر نہیں ڈھاپتی اور یہ بھی ان کی پسند ان کا انتخاب ہے مسکان خان سے لے کر زینت امان تک ہر سمرتکور بادل سے لے کر ہر ناز سندھو تک پرگیا تھاکور سے لے کر پریان کا چوپڑا تک انڈیا کی خواتین کسی بھی قسم کے کپڑے پہن سکتی ہیں اور ہمیں ان کی پسند کا احترام کرنا چاہیے لہٰذا اس سے پہلے کہ انڈیا کے مسلم خواتین پر مزید ہنگامہ برپا ہو ہمیں امید ہے کہ کرناٹک ہائی کوٹ آئین ہن کی زمانت کے مطابق فیصلہ کرے گی ہجاب کی اجازت دے گی اور اس معاملے کو جلدہ جلدہ ختم کرے گی دی کوئنٹ ہندی پر شائع ایک تحریر جس کے لکھنے والے ہیں روہت خنہ اور اسے پیش کے آپ کے میزبان راہی ہجازی نے اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب فرما دیں اپنے میزبان راہی ہجازی کو دیجئے اجازت سلامتی ہو آپ پر جہاں بے آپ ہوں